سبسکرائی کیجئے اور پرورتگار جللہ جلالہو اس ماہ مبارک میں ہمیں سلامت رکھے اور ہمیں پرورتگار جللہ جلالہو توفیقِ بندگی اور ماہ رمضان المبارک میں ربِ قدیر جللہ جلالہو کو رازی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بہت ساری ضروری باتیں آپ نے بلبلے باقے مدینہ سے سماعت فرمائیں میں بھی چند ضروری باتیں آپ کے گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت جللہ جلالہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں توفیق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان المبارک یہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت جللہ جلالہو روزے دار کے گناہوں کو جلا دیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا آپ نے سماعت فرمائی اور آپ نے یاد بھی کی لیکن ساتھی ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کی مبارک بات صحابہ کو بھی دیتے اور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اہل و سہلن فرما کر ماہ رمضان المبارک کا استقبال بھی کیا کرتے تھے لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری ایسی باتیں گردش کرتی ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کی پہلے مبارک بات دی اس کو یہ بشارت اور یہ بشارت آج تک ہماری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری ہے لیکن البتہ اتنا ضرور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی مبارک بات دوسروں کو پیش کریں مومنین کو پیش کریں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ وسلم کو مبارک بات پیش کرتے تھے اور ماہ رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے ہمارے ویڈیو کو لائک سیر جرور کریں